اچھا ہم مسلمان تو سورج کے پوجھاری نہیں ہیں نا کیا خیال ہے آپ حرم میں بیٹھے ہیں آپ اللہ کے گھر میں کہ بھی ہم کلمہ پڑھنے والے جو لوگ ہیں ہم تو سورج کی پوجھاری کرتے ہیں نہیں کہتے کہ سنڈے کیوں کہتے ہو سنڈے کا تو مانا یہ ہوتا ہے سورج دیوتا یہ تو انہیں کیا بنا رکھا ہے سنڈے منڈے یہ کیا ہے سورج دیوتا چاند دیوتا تو پوجھا اور کیا ہوتی ہے اسی سنڈے کو تو تم شٹی کرتے ہو کہ دیوتا سورج دیوتا نراض نہ ہو جائے باقی یہ تو بہانے ہوتے ہیں نا جی کہ باہر کے ملکوں سے ہمارا قاربات بھی چلتا اور دو دن ہماری چھٹی ہو دو دن ان کی سنڈے اور سنڈے چھٹی ہو تو چار دن کا غیاب آ جاتا ہے تو بزنس بڑی متاثر ہوتی ہے یہ دیوتی بات ہے اور جب تمہارے بعد دن ہوتا ہے وہاں تو رات ہوتی ہے کون سے تمہاری بزنس متاثر ہو رہی ہے جب تمہارے بعد رات کے کیارہ بچے وہاں تو دن کے کیارہ بچے ہیں یعنی آپ کے ہمارے اور امریکہ کے درمیان میں تقریباً بارا بارا گھنٹے تیرہ تیرہ گھنٹے کا فرق ہے تو یہ سب بہانے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پا سیدھ آیت دے ہم اب وہ ہی ہے جیسے بزرگوں نے کہا کہ ہم نام کے مسلمان ہیں لیکن کام کے مسلمان ہیں اور یہ میرے مدنی بات نے فرمایا تا صدق اور صدق اور صدق کا فرمان تو حق ہے اور میں ایک وقت آئے گا اگر یہ امت میں لَمْ يَبْكَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا إِسْقُهُ بَلَا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ کہ ان کے اسلام کا نام رہ جائے گا اور قرآن بس لکھا ہوا ہوگا اور قرآن میں عمل کوئی نہیں کریں گے اب دیکھیں ہمارے مسلمان قرآن کو اٹھائیں گے ماشاءاللہ ایسے کہیں گے آنکھوں کو لگائیں پھر گوسہ دیں گے پھر گوسہ دے کے کھولیں گے یہ سارا عدد کریں گے لیکن قرآن جو کہتا ہے اس پر عمل کیا ہے جو اچھا چہلے پر لگا رہے ہو تمہیں تو باقیدہ ڈاڑی مھنٹائی ہوئی ہے تو قرآن تو قیامت میں گواہی دے گا اس کو گواہ بنا رہے ہو اپنے داڑی مھنٹانے کا کیا کر رہے ہو بتا ہی کہاں جا رہے ہیں ہمارے مسلمان داڑی مھنٹائی ہوئے قابی شریف کو رکھڑ رہا ہے تاکہ قابا بھی قیامت میں گواہی دے کہ مولا اس بندے نے تیرے گھر کا بھی حیاء نہیں کیا روزہ محمد مصطفیٰ کا بھی حیاء نہیں کیا اور کلین شیف ہو کے انگریزوں کے لباس پہن کے تیرے سارا نے کھڑا کیا کہتے ہو بس ایک رسم ہے ایک میلہ ہے کہ لوگ عمرے پہ آئے ہیں اچھا جی احرام ہو جی جہاد میں رہ گیا تھا اچھا جی نیت کیسے کی جاتی ہے اچھا جی میں نے احرام تو وانا دو رکعات بھی پڑھی تھی تواب کیا تھا پتہ نہیں جی ساتھ چکر ہے آئے تم عمرہ کرنے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں میں نے نہیں پتہ نہیں کندھا نکالا تھا اگر نہیں نکالا تھا شاید تین چکروں میں نکالا تھا باقی میں نے نہیں نکالا تھا کوئی پتہ نہیں آئے تمہارے پہ اسے المانو یاد رکھو جیسے قرآن میں ہے نا کہ انہیں اللہ نے فَسَتَذْكُرُونَ مَا پیغمبر نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا اَبْوُلُ لَكُمْ ہم بھی ان کے خادم ہیں ہم جو باتیں کرتے ہیں ابھی آپ کو کڑی لگیں گی لیکن بعد میں یاد ضرور ہے موسیقی